ہم نے خاص طور پر وشیش طور پر آگرے کیا تھا کہ بڑے قانون وید سپریم کورٹ کے ورشت ادھیوکتہ سنجے چڑڈا جی ہمارے ساتھ جڑیں بہت بہت سواغت ہے سنجے جی آپ کا نیوز ٹنٹی فور مدپردیش تیس گڑ پر دلی سے مرسا سنجے جی جڑے ہوئے ہیں آج سب سے پہلے سنجے جی آپ کے پاس آؤں گا میں مجھے پتا آپ کی بیستہ زیادہ ہے تو آپ کا زیادہ سمیں پہلے میں لے لیتا ہوں مجھے سنجے جی یہ بتائیے پچاس فیصدی سے کم آرکشن کی بات بار بار اندرہ سانی کے فیصلے کو آدھار بنا کر کے کہی جاتی ہے اور ہائی کورٹ نے اسی فیصلے کو اپویلڈ رکھا ہے لیکن سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی راجیوں میں سے زیادہ آرکشن بھی ہے اب یہ جو لٹیگیشن ہے کیا سپریم کورٹ میں سٹینڈ بائے کر پائے گا آپ کو لگتا ہے یا یہاں سے بھی نراشہات لگ سکتی ہے اب علاج جی سب سے بڑی بات جو سب سے اہم ہے اس سے شروعات کروں گا اور بتاؤں گا کہ جو پرچاس پرکشت کی بات آرکشن کی جو آپ کے ہائی کورٹ نے کہی ہے وہ بلکل ودیوت وہی ہے سپریم کورٹ نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں اندرہ سانی ورسز یونین آف انڈیا کے کیس میں بڑے اس پرش شبتوں میں کہا تھا کہ سٹی ایس سی او کی فیز کیومیلیٹیف جو ہوا جو ریزرویشن ہے وہ پچاس پرکشت سے اوپر نہیں ہو سکتا یہ بہت یہ اور سپریم کورٹ جو کہتی ہے وہ law of the land ہوتا ہے اور دو بڑے ریسنٹ ججمنٹ میں پہلے سے خود بھی بتا دوں دوہجار اکیس میں اور دوہجار بائیس میں دو ججمنٹ آئے تھے جن میں سپریم کورٹ نے اس لیمٹ پہ ریکنسیڈر کرنے سے اکتار کیا اوکے اب ایک اور جو آپ نے رکھا کئی پردیش ہیں جن میں سب سے اہم پردیش آتا ہے جہاں پہ سکسٹی نائن پرسنٹ دیکھئے اس کا حرم ہے صرف اور صرف وہ law کو پروسیجر ہے انہوں نے وہ law پاس کیا اور اس کے بعد اس کو شیڈیول نائن میں کونسٹیٹیوشن کے آدھار پر رہ دیا اور پھر وہ چیلنجیبل نہیں جی تو اس لیے اگر کوئی ارکشن پڑھانا ہے تو اس کا ایک پروسس اس پروسس کو اگر آپ نہیں جانتے تو نہیں ہوگا لیمٹ پچاس اور اگر کوئی بڑی لیمٹ دینی ہے تو اس کے لیے ایک دین میں مجھنا چاہیے اور ریزن پہلے بتائیں گے اور اس کے بعد اس کو شیڈیول کریں گے ٹھیک ہے سنجھے جی آپ نے بہت اچھے سے سمجھا دیا اب میں آتا ہوں اس پورے معاملے کے سیاستہ مجھے ٹھیک ہے لیگل پوائنٹ پہ آتے ہیں سنجھے جی سنجھے جی آپ نے میرے سوال کا جواب حالا کی پہلے دے دیا تھا پر میرے درشکوں کے لیے میں تھوڑا ایک بار پھر سے اسے ایزی کرانا چاہوں گا آپ نے کہا انیس سو بانبے میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا اس کے بعد بھی یہ لوگ اسی طریقے کو جان بوجھ کر کے کہلوں انجانے میں کہلوں پتہ نہیں میری سرکاریں اتنی زیادہ مجھے لگتا نہیں کہ ان کے پاس ویدھی ایکسپرٹ کم ہوں گے لیکن جان بوجھ کر کے انجانے میں جو بھی یہ بھگوان جانے وہ ایک ایسا نیم لے آتے ہیں جو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا اور وہاں سے گرے گا یہ پتا تھا اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس اور بائس میں ری کنسیڈر کرنے سے اس طرح کے معاملوں کو سپریم کورٹ نے منع کر دیا اب چھتیسگر سرکار کہہ رہی کہ ہم پھر کورٹ جائیں گے تو یہ کیا سیدھے طور پر ٹائم خراب کرنے کی استطیق نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ جب ایک ہی معاملے کو لے کر تین بار ایک سا فیصلہ دے چکا ہے تو وہ تو نظیر ہے اور مجھے یہ بتائیے کیا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے کیونکہ آپ سمیدھانک معاملوں کے بھی بہت بڑے جانکار ہیں میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے کیا ویدھان سبا کے ذریعے اس سے کم سمیمے ویدھان سبا کے ذریعے کوئی ایسا طریقہ نکالا جا سکتا ہے جس سے آرکھشن بھی مل جائے اور دکتیں بھی نہ ہو دیکھیں ملاج جی دو باتیں ایک تو بہت شبدوں میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہ رہا اور بڑی گمبیرتہ سے کہنا چاہ رہا کہ سپریم کورٹ نے دوہجار اکیس میں جولائی دوہجار بائیس میں یہ یاچکہ تھی مہاراسترہ کی جہاں پہ کی آپ گوگل میں ڈال دیں گے آواز نہیں آرہی تھوڑا سا جہاں پہ سپریم کورٹ نے بڑے سبدوں میں کہا کہ ہم کسی بھی قیمت میں اس جو لیمٹ ہم نے پچاس پرچت کی دی ہے اس پہ پنر ویچار نہیں کریں گے کیونکہ یہ بڑی ریزنبل ایک لیمٹ اب جہاں تک پرشن ہے آپ نے بتایا کہ کیا کر سکتی اور کیسے سکسٹی نائن پرتیشت جو ہے تمیلاڈو کے صدر میں آہ گیا دیکھیں کئی سارے تمیلاڈو میں پولیشن آف اسی ایسی این او بی سی سار اس اس ویری ویری ہائی جی ایک ریزن تھا کا اس قانون کو بنانے کا ریزنبل نیکسس تھی اس کلاسیفکیشن کو بنانے کی ریزنبل نیکسس تھی کیا اس پرکات کی نیکسس چھتیس گڑھ کے سندر میں ہے اس کو اس چیز کا گیان نہیں اور اگر ہے تو آپ کو اس کا قانون بنانا پڑے گا اور اس کے پاس شیڈیول میں اس میں اس قانون پر رکھنا پڑے گا ارثات اس قانون کو چیلنج نہیں دیا جا سکتا یہ ایک راستہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کوئی بھی جو ہے کوئی بھی عدی وقت اس بات پہ قاتل کہے اور اس کو چھتیس گر سرکار کے جو ویدی ویباگ ہے وہ بھی تو یہی رکھ لے گا یا کوئی بھی یہی ہے سنجھے جی مجھے یاد ہے مدھپردیش مہراشت اور تمام یاچکہ ہیں جب اسی طرح کے معاملوں کو لے کر سپریم کورٹ میں وہاں پر پینڈنگ تھی فیصلہ آنے کو تھا اور آپ نے اسی چیلنج کو اسی بھروسے کے ساتھ یہ بات کہی تھی یہ فیصلہ آیا گا اور وہی آیا تھا اب مجھے سر چونکہ آپ کو جانا ہے مجھے پتا ہے مجھے ایک انتے میں میرے درشکوں کے لیے بتا جائیے کہ اگر سپریم کورٹ راجے سرکار جاتی ہے تو کتنے فیصدی چانس ہیں کیونکہ میری جنتا تو بڑی بولی والی ہے چھتیسگڑ کی آدھی واسی جنتا سیدھی سیدھی بات سمجھتی ہے اور آپ بڑا ساف رسپسٹ بولتے ہیں سر سرکاروں کو اچھا لگے نہ لگے ہمیں لگے نہ لگے انہیں لگے نہ لگے جو تتھے ہم وہ بتائیے سر کتنے فیصدی چانس ہیں کہ یہ جتا لائیں گے وہاں سے آرکشن کا یہ کیس آپ نے پردیشت میں پوچھا اگر کانون کی ویوستہ جو آج تک ہے شون نے پردیشت چانس ہے شون نے پردیشت اور یہ ایکسرسائز اگر کی جائے گی تو یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی اس سے اس پر شبدوں میں میرے کو لگتا نہیں کیوں کیونکہ کانون کی ویستہ بھی تک سیکڑو ججمنٹ آجی ہے مہاراسترہ کا ججمنٹ کرناٹکا کا ججمنٹ آپ کے مدردیشت کا ججمنٹ مدردیش میں ہم نے دیکھا تھا جس میں میں نے دسکرشن بھی کیا یہ ویستہیں ہیں یہاں اتنے سیریز آف 90-92 اندرہ سانی کی ججمنٹ جو کی سیون بنچ کا یا نو بنچ کا مجھے سیکھ میں نہیں بتا پا رہا سیون بنچ تو ہی کا ججمنٹ ہے اس کو یہ کیسے اووروٹ کرے گی اس کے لیے تو ایک بڑی بنچ اور جبکی جو میں نے آپ کو بتایا دو ہزار اکیس میرے خواہد جنائی دو ہزار میں بھی یہ ایسی جانچکا کو اپنی موٹ میں مدیرا سکر دیا جی سنجیری بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات چیت کی اور آپ نے وقت نکالا اتنے ویسٹ شیڈیول سے اپنے اور مجھے پتا تھا کہ آپ کو جانا ہے لیکن آپ نے ہمارے درشکوں کے لیے وقت نکالا بہت شکریہ رہا کرتا ہوں کا نریجیا